جو جو پگھلانا ہے اس میں بعض جو میدے وغیرہ کی ہیں بعض ہیں جو بلڈ میں آ جاتے ہیں اور ان کے سائکنز ہوتے ہیں بعض ہیں جگر میں بھی جاتے ہیں بعض پیپروں میں بھی چلے جاتے ہیں اور کونکون سے پیپروں میں بھی چلے جاتے ہیں میں ذہن میں آرہی نام سارے لیکن وہ جلد میں بھی اور ایک ان میں سے وہ ورم ہے جو فیلیریسز پیدا کرتا ہے بعض ازہا پاؤں وغیرہ پھول کے موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں نکالتے ہیں اس کو نکالتے ہیں افریقہ میں رواز ہے اس کو کانٹے کے اوپر کسی کانٹے کے اوپر جو ہلکہ ہلکہ بیٹھتے رہتے ہیں اور کچھ عرصہ بیٹھ کے پھر وہیں وہ اس کو پیک کر کے چھوڑ جاتے ہیں پھر جب ان کو وقت ملتا ہے پھر آکے لے بیٹھتے ہیں وہ اگر ٹوٹ جائے تو بہت خطرناک ہے وہ سارے جسم میں پھر وہ کنسر کی طرح اپنے بیچ پھینک دیتا ہے اور اگر جو ماہر ہیں وہ نکال لیں تو پورے کا پورا ثابت نکلاتا ہے پھر اس کا ہونپیتھیک علاج سیریشیا ہے سکس ایکس میں بالکل پگھلا دیتی ہے اس کو پگھلانے سے مجھے یاد آئی یعنی اس کا پہلے بھی غالب میں ذکر کر چکے مجھے یاد نہیں میرے خیال کیا تھا ایک دفعہ سیریشیا میں اب میں نے دوبارہ اس لیے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے انضرونی طور پر کیڑے مارنے بھی سیریشیا کوئی اثر دکھاتی ہو اس لیے اس کو تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے میں نے کبھی پہلے کیا نہیں مجھے ابھی خیال آیا آج ہی خیال آیا ہے اس لیے اس بات کو دوبارہ دھویا تھا کہ جسہ سٹینم کیڑوں کو پگھلاتا ہے سیریشیا بھی بعض کیڑوں کو پگھلاتی ہے لیکن سیریشیا کا پگھانا اور سٹینم کا پگھانا مختلف سائنسی وجوہات رکھتا ہے اس لیے تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے یقینی نہیں کہ دونوں کے ملاج ملتی ہوں کیونکہ اثر ایک جگہ ملتا ہے سیریشیا تو جسم کے اندر ہر بیرونی مادے کے خلاف لڑتی ہے اور قصہ لڑتی ہے وہ اتنا حیرت انگیز ہے وہ نظام کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے اس کو تحقیق کی حد سے بہت باہر کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے قدرت نمائی ہے اس میں لیکن انتریوں کی سرفس پر اندر کی طرف اگر کوئی بیرونی چیز ہو اس کو نکالنے میں یہ مدد دے گی یعنی یہ ہے سوار سٹینم ان خون کے اندر نے اثر دکھاتا خلیوں کے اندر گھزی ہے چیز کے اوپر سٹینم کو کوئی اثر نہیں اس سیریشیا کا اثر ہے کیونکہ وہ انٹی برادیز کو متحرک کرتی ہے اور ایک قسم کیا ان کو ان کی وارننگ دیتی ہے ان کو خطرے قرارم بجاتی ہے یہ فلان جگہ یہ غیر معمولی باہر کی چیز ہے اس کو نکال ہو تو سیریشیا اس میں مزیر ہے نا فائدہ مند ہے اب سیریشیا کے اس اثر کو مدد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ انتریوں کے اندر جو سرفس پر کیرے ہیں ان کے خلاف بھی ایسا ہی ہے رد عمل دکھائے گی کی نہیں یہ ایک تحقیق طرح چیز ہے اور اس کے علاوہ سیریشیا کے ہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ابورٹیو ٹینڈینسیز میں سیریشیا مفید ہو سکتی ہے کہ نہیں کیونکہ اوور ریاکشن کو بھی یہ کریکٹ کرتی ہے یہ جو عجیب مرسٹری ہے نا سیریشیا کی وہ یہ ہے کہ ہائپر سنسٹیوٹی کو بھی درست کرتی ہے اس لیے لیوپس میں بھی اس کوئی ادمائش ضروری ہے یہ بھی یاد رکھ لی دیکھ لیجئے اور جو ابورٹیو ٹینڈینسیز ہیں عورتوں کی اس میں اس لیے مجھے اس کا خیال آیا ہے میں نے کبھی تجربہ کیا نہیں کہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہے امریکہ میں اس میں وہ کہتے ہیں کہ انٹی باوڈیز ہی بہت سی عورتوں میں غالباً ان کے نزدیک مور دن فورٹی پرسنٹ کیسز میں انٹی باوڈیز ہی حمل گرانے کے ذمہ دار ہو جاتی ہیں کیونکہ جسم کو خدا تعالی نے پورا ایک وضع میں دفاع بخشا ہے اگر کوئی بیرونی چیز ہو تو اس کے خلاف بمبارمنٹ شروع کر دیتے ہیں جیساً لیوپس میں اپنے اوپر ہی حملہ شروع ہو جاتا ہے اسی طرح ایک قسم کا لیوپس ہے کہ جنین جو جسم کا اپنا وجود بن رہا ہے اس کے اوپر حملہ شروع ہو جاتا ہے اب وہ جنین وہ خدا تعالی نے بچانے کی خاطر رحم کے اوپر انٹی انٹی باوڈی نظام جب بنایا ہوا ہے اس لیے جب وہ حملہ ضرور ہوتی ہیں ہر عورت کے جب حملہ ٹھہرتا ہے تو نظام دفاع حرکت میں آ جاتا ہے اور اس بچے کو ایک غیر چیز سمجھ کر اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے اس کے خلاف اللہ تعالی نے رحم کی اردگیز وہ نظام بنایا ہے جو اس سے لڑتا ہے اور بچے کی حواظ فرماتا ہے اتنا حیرت انگیز نظام ہے کہ کوئی پاگر کا بچہ ہی ہوگا جو دہریہ رہے اس نظام کو پڑھنے کے بعد کوئی اتفاق ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قسم کے نظام اور پھر کانٹرل چیزیں پیدا کر سکتا ہو لیکن جہاں وہ دفاع کمزور ہو جائے جو رحم کی دھیلیوں کا دفاع ہے وہاں وہ حملہ آور اندر پہنچ کر جنین کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں اس لیے یہ کہا جاتا ہے اب لیٹس ریسرچ میں ایک بہت بڑی وجہ ابورٹیو ٹینڈنسیز کی جو ابنورمیلیٹی ہے یا اس کا دفاع کی کمزوری کہلیں یا اوور سنسٹیوٹی آو ڈیفنس سسٹم تو انٹی باڈیز بے وجہ ضرور سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں لیکن اوور سنسٹیو اس لیے مجھے ضرور سے نہیں لگتا کہ وہ یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ ہر بچے پر ضرور انٹی باڈی متحرک ہوتی ہے اب سریشیا انٹی باڈیز کی صرف خون کی انٹی باڈیز کی دواء نہیں ہے بلکہ رحم کی انٹی باڈیز کی بھی دواء ہے اس لیے جو عمل وہ کرے گی وہاں وہ عمل یہاں بھی کرے گی اس خیال سے مجھے آج ہی خیال آیا ہے کہ ہمیں تجربہ کرنا چاہیے ایسے ایسی خواتین میں جہاں عادتاً حمل گرتا ہے ان کو ہو سکتا ہے سریشیا اس کو فیدہ دے اور اگر سریشیا نے فیدہ دیا تو انہی کیسز میں فیدہ دے گی جس میں یہ وجہ جو میں نے بیان کی ہے یہ درپردہ کار فرما ہے اس میں اثر کر رہی ہے اور دوسرا سریشیا کو کیڑوں کے مطلق میں نے آپ سے کہا ہے اس میں استعمال کر کے دکھیں دوسرا ساب رہا ہے موسیقی